لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی کیفیت سرکار دو عالم نے وسیعت فرمائی تھی کہ مجھے غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد میری مرقت کی کنارے مجھے رکھ دیا جائے اور پھر کچھ وقت کے لیے تمام لوگ میرے حجرے سے باہر چلے جائیں محمد بن اسحاق نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضور کی وسیعت کے مطابق حضور کے وسال کے بعد کفن مبارک پہنا کر حضور کے جسد اتھر کو حجرہ شریف میں رکھ دیا گیا اور تمام لوگ حجرہ شریف سے باہر نکل آئے پھر اہل بیت اتھار کے مرد اور خواتین داخل ہوئے اور صلاة و سلام عرض کیا ان کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق عاظم چند مہاجرین و انسار کے ساتھ حجرہ شریف میں داخل ہوئے انہوں نے اس طرح سلام عقیدت پیش کیا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ان مہاجرین اور انسار نے بھی شیخین کی اختدا کی یعنی شیخین سے براد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شیخین جو ہے وہ مثلنہ کا سیغہ واحد مثلنہ اور جمع تو عربی زمان میں واحد اور جمع کے درمیانی ایک کیفیت ہوتی ہے جو دو لوگوں کے لئے استعمال ہوتی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر سورہ طاہہ میں جب دو لوگوں کے بارے میں بات ہوئی تو جو فیراؤن تھا اس نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام یہ دو لوگ تھے نا تو قوم کی جادوگروں سے کیا کہا حادانی یہ دو لوگ لساحرانی یوریدانی تو اب یہ تمام سیغے جو ہیں یہ موسنہ کے دو کے سیغے ہیں تو بہرحال تو شیخین کی اختدا کی صحابہ اکرام نے پھر سب نے صفے بنائیں اور بغیر اسی امام کے نماز جنازہ ادا کرتے رہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پہلی صف میں حضور کے روبرو کھڑے ہوئے انہوں نے بارگاہِ الہی میں یوں عرض کیا کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے محبوب نے وہ پیغام پہنچا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا اور اپنی امت کو نصیحت کر دی اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ نے اس دین کو عزت عطا فرمائی اور آپ کی دعوت درجہ کمال تک پہنچی اور تیری ذات کے ساتھ ایمان لائے جو وحدہ لا شریک ہے اے ہمارے معبود برحق ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس قول کی پیروی کریں جو تُو نے ان پر نازل فرمایا اور روز قیامت ہمیں حضور کے ساتھ اکھٹا کر اور حضور کو ہماری پہچان کر اور ہمیں حضور سے روشناس کر بے شک تیرا محبوب مومنین کے ساتھ روف رحیم تھا ہم آپ پر جو ایمان لائے ہیں اسے کسی قیمت پر تبدیل کرنے کے لئے تیار نہیں اور اس کے بدلے میں کوئی قیمتی سے قیمتی چیز لینے کے لئے بھی تیار نہیں تو حضرت صدیق اکبر نے یہ دعا مانگ رہے تھے اور دوسرے لوگ یہ دعایہ کلمات سن کر آمین آمین کہہ رہے تھے یعنی الہی اس دعا کو قبول فرما اس التجا کو منظور فرما پھر یہ لوگ باہر چلے گئے نئی جماعت اندر داخل ہوئی یہاں تک کہ تمام مرد نماز جنازہ پڑھنے سے فارف ہو گئے تو پھر عورتوں اندر آنے کی اجازت ملی تو وہ بھی باری باری نماز جنازہ دا کرتی رہی پھر بچوں کی باری آئی وہ حاضر ہو کر نماز جنازہ کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے بچوں کے بعد غلاموں کو حجرہ شریف میں جا کر نماز جنازہ پڑھنے کا اذن ملا الغرز تمام لوگوں نے باری باری گروہ در گروہ یہ شرف حاصل کیا کوئی آدمی بھی اس نماز جنازہ کی امامت نہیں کر رہا تھا اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تمام لوگوں نے امام کے بغیر نماز جنازہ ادا کی اور بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھنے کی متعدد حکمتیں بھی تھی سرکار دعالم خود امام الاولین والآخرین تھے حضور زندہ تھے اور امام الاولین والآخرین کی موجودگی میں اور کون امام بن سکتا ہے اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہر مسلمان علیہدہ علیہدہ اپنے آقا کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم ارز کرے اور اس شرف سے اسے سرفراز کیا جائے کہ ایک تو نماز جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ صرف دعا پڑھنے کی صورت میں ہوئی جنازہ کی عام اور معروف نماز کی شکل میں یہ نہیں پڑھی گئی اور لوگوں نے جو دعا پڑھی وہ نماز جنازہ کی اس عام معروف دعا سے مختلف تھی جو دوسروں کی نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں